بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیے بھٹو سب سے پہلے میں تو جام خان صاحب سے شرجیل میمن صاحب سے تو بار بار ملتا رہتا ہوں بار بار ملتا رہتا ہوں ذرا مہربانی ان کے یہ جو تصویریں ہیں یہ نیچے کرے تاکہ میں عوام سے مخاطب ہو سکوں نیچے کرے ساتھیوں میں ایک بار پھر حیدر آباد پہنچا ہوں اور خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے حیدر آباد کے بھائیوں کے ساتھ اپنے حیدر آباد کے بہنوں کے ساتھ اس وقت یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسہ میں موجود ہو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں حیدر آباد کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا جیسے آپ نے جیسے آپ نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز میں جتوائے اور جیالا میئر منتخب کروایا ہے میں حیدر آباد کے عوام کا شکر گزار ہوں آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی شہر کو نفرت تقسیم اور تشدد کا سیاست دیکھے ہیں تو پھر میرا ہیدر آباد کے عوام اس قسم کے سیاست کو مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں اور اس کا نقصان بھی اٹھاتے رہے قربانیاں دیتے رہے مگر اس شہر کے جو پرامن لوگ ہیں جو پرامن عوام ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے وہ کبھی کسی ظالم کے سامنے کسی عامر کے سامنے کسی یزید کے سامنے آپ کبھی اپنے سر نہیں جھکھائے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ان الیکشنز میں جو سیاسی جماعتیں ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو اچھی طرح پیچانتے ہو اچھی طرح پیچانتے ہو آپ ان کی اصلیت جانتے ہو آپ ان کے ماضی کے بارے میں آپ وہ بھی جانتے ہو آپ تاریخ کا گواہ ہو آپ نے دیکھا کہ یہی لوگ انہوں نے ہمارا شہر کے ساتھ نوے کے تہائے میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ان کا جو طرز سیاست ہے جس طریقے وہ سیاست کرتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہو پہچانتے ہو آپ ان کے نفرت اور تقسیم کی سیاست سے واقف ہو میں حیدر آباد کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ذرا جائزہ کرے کہ اس الیکشن میں جب آپ کے سامنے بیلٹ پیپر ہوگا تو باقی سیاسی جماعتوں کا سیاست کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کیسے ہے ہمارا جو مخالفین ہیں وہ تشدد نفرت اور تقسیم کے سیاست وہی وہ سیاست جانتے ہیں کوئی سیاسی جماعت آپ کو مذہب کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو فرقہ واریت کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو لسانیت کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلا تفریق آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے جو وان کے اصل مسائل جو وان کے اصل مسائل ہے جو بے رزگاری ہے جو غربت ہے جو مہنگائی ہے ہم ان مسائل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ مل کے سب ایک ہو کے اس شہر کو اس صوبہ کو اس ملک کو ایک ساتھ جور کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ووٹ کے ساتھ آپ کی مدد کے ساتھ ہم نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر فتح آپ کی ہوگی فتح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی فتح اس شہر کے عوام کی ہوگی آپ آپ نے اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے یہاں اگر ایک جماعت ہیدر آباد کی شہر میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وفاق میں بھی ایک اور جماعت اس ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں انہوں نے سیاست کو اب ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے جانتے ہیں اور اس کا نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے اس کا نقصان اس ملک کی معیشت کو اس ملک کی جمہوریت کو اس ملک کا وفاق کا ہو رہا ہے مگر ان کو فکر نہیں ان کو احساس نہیں اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چوتی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے وہ وہ نہ ہیدر آباد کی عوام کا دکھ کا احساس کرتے ہیں نہ آپ کے مسائل سمجھتے ہیں نہ آپ کے مشکلات سمجھتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کرسی پر چوتی بار بیٹھنا چاہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں اپنے منشور کے بارے میں جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے جو میرا دس نکاتی ایجنڈا ہے یہ میرا پاکستان کے عوام کے ساتھ حیدر آباد کے عوام کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ مجھے اپنا وزیر آزم بناتے ہو اگر میں وفا کی حکومت سنبھالتا ہوں تو انشاءاللہ میں ان تمام دس نکات پر عمل در آمد کروں گا میں میں آپ کا انشاءاللہ میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہیں اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا دگنی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ میں اپنے عوام کے لیے میں تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا اور انشاءاللہ جو مالکانہ حقوق ہے میں وہ مالکانہ حقوق اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دوں گا میں اس ملک کی عوام کو اس ملک کے غریب عوام کو انشاءاللہ اگر میں وفا کی حکومت سنبھالتا ہوں تو اس ملک کے عوام کو انشاءاللہ تین سو یونٹ بجلی تک میں مفت سولر کے تھوڑ دلواؤں گا میں ہیدر آباد کے خواتین سے مخاطب ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں آپ کی خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک پیٹا اپنا ماں کی خدمت کرتی ہے میرے ہیدر آباد کے خواتین کو یہ بات پہنچائے کہ میں ان کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ آپ کا انشاءاللہ ہم نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم بلا سوت کرزہ انہی خواتین کو دیں گے تاکہ وہ اپنا کاربار کرسکے معاشی طور پر مضبوط ہو سکے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کرسکے ہم انشاءاللہ وفا کی حکومت جب ہمارا بنتی ہے تو خواتین کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نوجوان بہنےوں کے لیے جو مشکل میں ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں جو ڈون ڈون کے تھکے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر یوت کارڈ لے کے دوں گا اور جب تک ان کو روزگار نہیں ملتا میں ان کا خیال رکھوں گا میں ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا بین ازیر یوت کارڈ کے دور جو ہمارے مزدور ہیں جو ہمارے محنت کش ہے ان کے لیے انشاءاللہ میں بین ازیر مزدور کارڈ لے کے دوں گا تاکہ ہم اپنے مزدوروں کو ان کا اپنا محنت کا صلح دلواز سکے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مزدوروں کے لیے نہ صرف وہ مزدور جو حکومت کے ادارے میں مگر وہ بھی جو پرائیوٹ سیکٹر میں جو سیلف امپلوئیڈ ہے یا جو کسی دکان پہ کام کرتے ہیں جو کسی کے گھر میں رہ کے کام کرتے ہیں تمام مزدوروں کا حق ہوگا کہ ان کو بین ازیر مزدور کارڈ ملے اور انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر مزدور کارڈ کے تھرو ان کا اپنا پینشن بھی ملے گا سوسل سیکیورٹی ملے گا ان کا اپنے بچوں کا تعلیم صحت کے جو مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مزدور کا صرف ایک چیز کے فکر مند ہونے پریں گے اور وہ اپنا مزدوری کا تمام باقی جو مسئلے ہیں وہ بین ازیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ان کو مدد پہنچائیں گے ہم اپنے ہاریوں کے لیے بھی بین ازیر ہاری کارڈ کے تھرو مدد پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھوک مٹاؤ پروگرام کے تھرو یونین کانسل کی سطح پر اپنے بچوں کو سکول میں ہم کھانا کلائیں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکے ہم ساتھ ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ڈسٹرک میں یونیورسٹی ہوگا ہر ڈسٹرک میں یونیورسٹی ہوگا اور جس طریقے سے ہم نے مفت علاج کے جو سہت کی ادارے قائم کیے ہیں ہم چاہیں گے کہ ویسے ہی ہر ڈسٹرک میں ہر جگہ ہم اس قسم کے سہت کے مفت اور میاری علاج کا سہولت پہنچا سکے یہ میرے وہ دس وعدیں ہیں جو میں پاکستان کے عوام سے کر رہا ہوں جو کہ حکومت بنانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درامت کروں گا آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کے لئے پیسہ کھا سے آئے گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم پیسہ اس کا پندر بس کیسے کریں گے ایک جو سترہ وزارتیں ہیں جو کہ دو ہزار پندرہ میں ڈیوالو ہو کے صوبے کے پاس آنا چاہیے تھے وہ آج تک وہ سترہ وزارتیں وفاق کے چل رہے ہیں اور سالانہ ان کو چلانے کے لئے تین سو ارب یوپرا زائع ہو جاتا ہے میں وہ سترہ وزارتیں بند کر کے وہ تین سو ارب روپیہ ہیدر آباد کے عوام پہ خرچ کروں گا آپ حیران ہوں گے یہ بات سنکے کہ سالانہ پاکستان کے اشرافیہ کو ایک ہزار پانچ سو ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسری کی صورت میں دیا جاتا ہے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تے کیا ہے کہ ہم نے اشرافیہ سے یہ سبسری چھین کے اپنے خواتین کو دلوانا ہے اپنے نوجوانوں کو دلوانا ہے اپنے مزدوروں کو اپنے کسانوں کو یہ بین ازیر کارٹ کے دروح مالی مدد پہنچانا ہے میں آپ سے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ الیکشن میں چند دن رہتے ہیں اپنے دن رات محنت کرنا ہے اور اپنے انشور کرنا ہے کہ تمام آپ نے سب کچھ سمجھانا ہے اپنے ہیدر آباد میں رہنے والوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہو گیا ہے باقی اب اپنا ووڈ زیانہ کریں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس شیر کا راستہ روکے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جو سازش ہے وہ ہم روکے تو آپ کو اس تیر پہ تھپا لگانا پرے تیر پہ تھپا لگا کے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کریں تیر پہ تھپا لگا کے سیاسی انتقام کا سیاست کو دفن کریں تیر پہ تھپا لگا کے مہنگائے غربت اور بے رزگاری کا مقابلہ کریں تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے اس شیر کا بندبس کروں گا اس شیر کا شکار کروا ہوں گا آپ نے آٹھ فیوری کو اس تیر پر مور لگانا ہے تیر پر مور لگانا ہے آپ کو آپ کو کہا جائے گا کہ ستارہ پر مور لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ستارہ یا ستارے صرف آسمان میں اچھے لگتے ہیں آپ کو کہا جائے گا کہ پتانگ پر مور لگائے آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو پاکستان مردباد کے نارے پہ تالیہ بجانے والوں کو ووٹ نہیں دیتے آپ کو کہا جائے گا کہ پتانگ پر ووٹ لگانا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہم روح سے پیسہ لینے والے اور پاکستان میں سیاست کرنے والے کو ووٹ نہیں دیتے آپ کو کہا جائے گا کہ پتانگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس پتانگ کو کات دیں گے مگر تیر پر مور لگائے آپ کو کہا جائے گا کہ کسی انڈیپینڈنٹ پر ووٹ ٹالنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا ووٹ ضائع نہیں کروں گا میں شیر کا راستہ رکھوں گا اور تیر پر مور لگاؤں گا آپ کو کہا جائے گا کتاب پر ووٹ کتاب پر مور لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم جو لوگ ہمیں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہم تیر کے ساتھ دیں گے آپ سے ووٹ مانگنے سے پہلے میں اپنے جو تمام امیدوار ہے آپ کے سامنے ہیدر آباد میں کھرے ہو کے ان سے ایک حلف لینا چاہ رہا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو سٹیج پہ کھرے ہوئے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اس عبام کے سامنے وعدہ کرے وعدہ کرے کہ اگر آٹھ فیوری پہ ہیدر آباد کے عوام آپ کے لیے ووٹ کرتے ہیں اگر آج سے لے کے تب تک وہ آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں تو جیتنے کے بعد آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے ان کی بات سننی ہے کسی اور کی خدمت کسی اور کی بات نہیں میرے ہیدر آباد کے عوام کی خدمت کرنی ہے ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا ہے آپ نے اگر روزگار کے مواقع ہیں تو آپ نے وہ روزگار اس عوام جو میرے سامنے بیٹھا ہے ان کو وہ روزگار دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو نہیں آپ کے جانے والے کو نہیں یہ ہیدر آباد یہ ہیدر آباد کے عوام کو آپ نے وعدہ ہے پکا وعدہ کچھا نہیں پکا وعدہ انہوں نے آپ آپ کے سامنے وعدہ کیا ہے تو میں ہیدر آباد کے عوام سے اپنے بھائیوں سے اپنا بینوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے یقیناً آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ دیں گے اب ہاتھ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں وعدہ کریں کہ آتھ فیبری کو آپ تیر پر موڑ لگائیں گے آپ تیر پر موڑ لگا کے میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے مجھے ہیدر آباد کا ہر سیٹ چاہیے میں ہیدر آباد کا چپا چپا میں خود کام کرنا چارہ ہوں صرف تب کر سکوں گا اگر آپ تیر پر موڑ لگا کے میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے جتوائیں گے وعدہ پکا وعدہ آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی آتھ فیبری کو ہیدر آباد میں ایک بار پھر بارش ہوگا مگر اس بار تیروں کی بارش انشاءاللہ تیروں کی بارش نارے بھٹو